اسلام علیکم آج میں آپ کو چکن کے شامی کباب بتا رہی ہوں جو بہت جلدی بلنے والی رسپی ہے اور بہت آسان ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ پیاز باریک چوپ کر لیں اور اس کے اس بعد آپ نے سرخ مرچ ثابت والی یا گول والین میں سے کوئی سی بھی آپ ایک لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ادھرک لسٹن کا پیسٹ آپ لیں گے ثابت یہ لائچی ہے اور ایک دارچینی کا پیسٹ ہوگا اور یہ زیرہ اور سوکہ دنگی ہے اور نمک اور ہردی اور اس ساتھ دال میں نے جو ہے وہ بال کے ساری کچھی رکھ رہی ہے دھو کے اور یہ چکن کے دو لیک پیس تھائی پیس میں لیئے تھائی پیس اس لیے لیئے کہ اس میں فیٹ ہوتا ہے چربی ہوتا ہے اس کے وجہ سے کباب نرم بنتے ہیں اس میں آپ نے یہ سارے چیزیں آپ نے بالنے کے لئے رکھتے نہیں اور اتنا پانی ڈال لیں کہ پانی اس کے اندر خوشک ہو جائے اور دال اس کے اندر گل جائے پانی اتارنا نہیں ہے اور چکن اور اگر آپ کے پاس آدھا کلو چکن ہے تو آپ نے اس میں آدھا کپ آپ نے دال ڈال لیں اس لیے کہ دال کا ذائقہ صرف نہ آتا رہے اب یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے دال گل چکی ہے اور یہ دیکھیں نیچے لگنے لگ گئی اس طرح سیانے ہو خوشک بلکل پانی بلکل ان کا ملطبہ خوشک ہو چکا ہے اب اسے جو ہے میں کسی کھڑے برتر میں ڈال کے اسے ٹھنڈا کروں گی اور اس میں سے جو کھڑا مسالہ ہے وہ نکال کے پھر میں سے پیس ہوں گی اب اس میں ایک آلو بھی میں نے آل کے میں نے اس میں ڈال لی ہے باقی دھنیا سرخ میرچ سبز میرچ دھنیا پاودر زیرہ پاودر گرم مسالہ پاودر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہ تمام چیزیں میں نے اب ڈال کے اڈال لی ہے تو اس میں انڈا بھی میں نے اس کے اندر بھی مکس کر دیا انڈا اوپر سے آپ کو کوٹ کرنے کا ضرورت نہیں ہے انہیں آپ اسی طرح سے فریز بھی کر سکتے ہیں جب نکالیں تو آپ نے ڈی فروسٹ نہیں کرنے اسے آپ نے ہلکی آنچ پر انہیں ہونے دینے گرم ہونے دینے اور اس میں کچھ بھی آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسان یہ رہ گا اس طرح سے فریز کریں اور انہیں جو ہے وہ آپ نکال کے تو ہرکی آنچ پر گرم ہونے دیں جب یہ ہو جائیں گے تو خود بخود یہ تیار ہو جائیں گے آپ یہ دیکھیں گولڈن کلر آ گیا ہے اس میں اب یہ جب اس کے اچھی طرح گولڈن کلر آ جائے تو ایک سائٹ پر سارا آئل آپ پلٹا کے ہرکا سائٹ پر ٹیڑا کر کے فرائنگ پین تو اس میں آپ نے کنارے پکا لینی ہے اب یہ دیکھیں گولڈن کلر اس میں آ چکا ہے یہ اب زیرہ اور سائٹ کے ساتھ کسی بھی چٹنے کے ساتھ آپ اسے پیش کر سکتے ہیں تینکیو فر واشنگ